سار دوست کروی شیفہ بسم اللہ الرجیم رحمان الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تغفرون آمنت باللہ صدق اللہ علیہ والذین وصدق رسول نبی القریم ونہن ولا ذالکہ من شاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین ہر دم خدا نو یاد کر مرن تو پہلا اے جند آزاد کر گل سن میری اے بے خبر چار دن کے چاندنیں پھر ہم دھیری راہ سب فنا ہو جائیں گے حکر کی خدا کی ذات پانی برن سہیلیاں ترنگوں دنگ گھڑے بھریاو سدائے جانیے جے سدا توڑ چوے ہر چیز قدر یودوں پان دیئے جدوں نکڑ ہتھاں چون جان دیئے تیری اُمبر وی آئے گھٹ دی جان دیئے نیکی کم آئے آج وقت ہی پاکے ہو ذات جس نے بغیر تھم ماندے آسمان نو چھت بنایا ہے پاکے ہو ذات جس پانی دے مٹی دا بچھاؤنا بچھا ہے بزرگ ہماندے نے اتنا کھاؤ جتنا حضم ہو جاؤے اتنا پڑھو جس پر عمل ہو جاؤے اتنا سناو جتنا کوئی شوق سے سونے ضروری نہیں کہ ہر بندے بڑھیاں ہو کے مرنا ہے ضروری نہیں کہ ہر بندے بیمار ہو کے مرنا ہے ایک وقت مقرر ہے جدوں ٹائم آگیا او دو بندے نو جانا پاکے ہیں ٹائم مقرر کتنا ہے آتے ہوئے ازاں ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آئے بھی اور چلے گئے مسلمانوں جدو ازان بھی ہو جاؤے تکبیر بھی ہو جاؤے پھر جماعت اچھ کتنا ٹائم ہوں کسے مولوی دس منٹ رکھے ہو انہیں کسے پانچ منٹ رکھے ہو انہیں کسے انہیں پندرہ منٹ آخر جماعت ہو جاندی ازان ہو گئی ہوئی یہ سادیاں کرنا ہے تکبیر ہو گئی ہوئی یہ سادیاں کرنا ہے تو ایڈا غافلت نو سمجھی کونی کے جماعت ہونا ہے روز سنے مر گیا ہے فلانا اے وطن بیگاننا کوڑا ٹھکانا جتے ایسی دل آکے بیچ ہوئے ہیں ساڑا تھا دیس ہی نہیں ہے ساڑا گھر ہے نہیں ساڑا گھر کبر ہے اے گھر ساڑا باپ دادا بیان جانے گھر میرا ہے اے پیڑی میری یہ جسے وہ مریت کی نار لے گئی کپڑی ایسا آپ اتارے لندھے گھوٹ کے موہ ایسا بنے ہیں غسل غیرہ نہ جتا ہے ایسا ہوتے مٹی پائے اپنی موت سانو پھر بھی یاد نہیں ہے یہ ستھوڑی جی زندگی ہے کئی بارہ مراج دی رات آئی ملاد دا مہینہ آیا ہے روزیاں دا مہینہ آیا ہے جمعہ ایسا پڑے میں جنازے پڑے میں کوئی اثر ہویا ہے؟ ہاں جانورانا اثر نہیں ہے چمبرے چربی تے گوشت نار آدمی نہیں بڑھ گا آدمیت لحم و شحم و پوست نیست آدمیت جو زرزہ ہے دوست نیست چمبرے چربی تے گوشت نار آدمی نہیں آکھ دے یہ جانورانا بے ساڑے نار زیادہ ہونے گوشت بھی زیادہ ہے چربی بھی زیادہ ہے چمبرہ بھی بڑھ گا ہے تو صرف کھامن پیونتے بچے جمن واسطے نہیں آیا دنیا کیا یہ جانور بھی کر دے گا آدمیت لحم و شحم و پوست نیست چمبرے چربی تے گوشت نار آدمی نہیں آدمیوں نواندے نے جیڑا آپنی زندگی آپنے مالک دے حکمات گزار ازان نہ ہوندیاں رہیاں بلاؤں نہ رہے بلاؤں دے رہے سانو سمجھی نہیں ہے یہ بانکیں ہوئی کئی آن دے نے بے سانو تے نماز ہوندی نہیں امریکہ دا ویزہ تتنے مل گیا جپان دا ویزہ مل گیا یہ نماز سے کیاں تے بھی آجاوے اللہ تعالیٰ یہ اینڈ بھی فرمایا ہے میں نے تھوڑی نمازیں لوڑ بھی نہیں یہ ساری دنیا نمازی بن جاوے تھے اللہ نے فائدہ کی سارے لوگ نمازیں چھٹ دے میں نے اللہ تعالیٰ نقصان کی ساری دنیا گناہ کرنے لگ پر ہوندہ کی گھٹے فائدہ بھی تیرا اپنا ہے تو نقصان بھی تیرا اپنا ہے امام بزالی رحمت اللہ نے کہا یہ تو نیکی نہیں کر سکتا تو نہ کر کم مز کم گناہ نہیں کرنا وہ گناہ کیوں نہ کریں این میں کر لے گیا گناہ چھٹ جائیں دورہ حدیث کر لے گیا گناہ چھٹ جائیں یہ گناہ چھڑنے تو وہ لوگوں پڑھے گار جنہ گناہ چھڑے ہوئے گلیچیاں دا کام سکھنا ہوئے تو گلیچیاں لے گھڑے ہوئے تو دستانیاں دا کاری گھر بڑھنے ہیں تو دستانیاں لے گھڑے ہوئے یہ گناہ چھڑنے نہیں تو یہ کتاب پڑھیاں نہیں چھٹ دے صد کتاب بہو صد فرق در نار کن روح دل راجان بے دلدار کن مولانا روح فرماندے نے کتاب بہو اگلا انہیں انہوں سار چھڑے ہیں انہیں چھو پاور نہیں کتنوں نیک بنا سکھیں شیطان تا بڑا بڑا عالم ہے مرزا کادیا نے بڑا بڑا عالم ہے فیضی تے فیاضی بڑے عالم ہے ابن سکا بڑا عالم ہے قارون حافظ بیا کہ عالم نہیں ہے وہ اپنا ایمان بچا سکے اپنے نہیں بچا سکے کہ پھر اونا کے صدقی بچانے اوہ چیز ہو رہے اوہ کتاب پانچ نہیں ہوں دی کتاب باندھا علم ہو رہے جن نے پڑیا علم کتاب باندھا اوہ کیڑا خاص حجاب باندھا جیڑا چتر سوال جواب باندھا اوہ علم رفعان نو کی جانے اوہ جیڑا پیر اپنے دا عاشق نہیں ہو پیر دشان نو کی جانے ایک ہے دریا دا ڈڈو اوہ کھو اچھ ڈگ پہا تے کھو والے ڈڈو نا ملاقات ہو گئے کھو دا ڈڈو پوچھتا ہے اے دوستہ کتھ ہوں آیا اوہ سے کہہ جی میں کھو ہی چھوں آیا دریائی ہی چھوں آیا اے دریا بھی کیا کر دینا یہ اندھا کہ اڈڈا کھو دا دریا اوہ سے کہہ جی بڑا بڑا ہوں اے جیڑا ہے نا خود ڈڈو اے تھوڑی جسانتے تاری لاکے آندھا اڈڈا کھونا اوہ سے کہہ نا اڈڈا ہے پھر اس ادھے خود ہی تاری لاکے پوچھے آ پھر اس سارے خود ہی تاری لاکے پوچھے آ اس سارے خود ہی تاری لاکے پوچھے آئے دریائی ہی چھوں آیا اے دریا بڑا ہی چھوں آیا اے دریا بڑا ہی چھوں آیا پھر ہی چھوں آیا یہ نہیں ہے اے دریا بڑا ہی چھوں آیا جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابا بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا مولانا روم زارہ علم دتوڑے آلم کتنی کتابیں رکھیں درست زندے امدین قرآن تے حدیث جیڑ دن شاہ شمج تبریز غلامی بیٹھ گئے فرمان دینے مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام میں شمج تبریز ہی نشد میں حقیقت اچھ مولوی نہ بان سکیا جب تک میں نے شاہ شمج تبریز کی غلامی اختیار میں جی زارہ طورت قرآن پڑھنا ہوئے زارہ طورت حدیث پڑھنی ہوئے زارہ روشنی دی لوڈ ہوئے ہنی ریچ نہیں پڑھا جاگے ایمی جے علم بات نہیں پڑھنا ہے ان دے واسطہ بھی روشنی چاہی دی دل دی وہ دل دی روشنی کمیں جگاویں گا بٹن وہ کامل پیری ہے شاہ سمبسترے رحمت اللہ لے وہ بٹن دبا چھ دے روشنی ہو گئے فرمادنے صد کتابو صد ورک دار نار کن اے روو دل را جان بے دل دار کن کال رابہ گزار مردے حال شو پیش مردے کاملے پا مال شو اور مولوی ہو گئے کال کال سد و حال پیدا کرو یہ کتھو مرے گا آپ فرمادنے جسے اللہ والے دے قدماندی خاک بن جا اللہ والے کون نبی نو پچاننا سانے خدا دے ولی نو پچاننا مشکل نبی تا اعلان کر دن دا مہ نبی ولی کدے بھی نہیں آکھ دا مولی راتیں کر کر زاری رون نی رکھاں تھی دھوندے پجری و ٹھکونا گار سداون نیمیں سب تھی ہوندے اللہ والے کون لگو شیخ صادی فرمادنے خلافے پیمبر کا سیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہ درسید جیڑا نبی کریم دے تری کہ تو بائر ہوئے وہ کدے بزرگ بانی نہیں سکتا آگ کھاوے پانی تے چلے بھاویں اڑے اسمان نہ تلے جیڑا سو مسلات دہ تارک کجھ نہیں ہندے پلے اسیتانی آئے یہ فلانے پیر دا پتر ہے یہ بھی پیر ہو حاجی دا پتر حاج نہ کرتا وہ بھی حاجی ہو ڈاکٹر دا پتر ڈاکٹری نہ سکتا وہ بھی ڈاکٹر یہ نوان دے نہیں شیران دیا ماریاں گدر پہ کھانا ایک گروہ اٹھ کے پیر بن گئے نیم حکیم خطرہ جان نیم ملہ خطرہ ایمان نیم پیر خطرہ دو جہان دنیا اچھے بھی لکٹے گا تے آخرت میں توں دے ناری اٹھایا جانے جس ڈبے دا کنڈا یارو نار انجن جڑ جاوے بھامیں کی کچھ بھریا ہووے ہو کچھ ہی لے جاوے اگر پیر کامل نیک ہے تیرے ویچ کوئی خامیاں ہی ہوئی ہیں کنڈیا ڈالا تمہاں جیدے او انجن جاوے گا تنوں لہی جاوے گا جے تو نیک ہے چنگا ہے پیر تو پکڑ لیا غیر شراب لالچی پیر با تمہ رہزن جیدے پیر تمہاں باستے پیری مریدی کردے وہ ڈاکو ہوں گا رہزن فردینے ڈاکو نہیں کتنا عرصہ ہوں گے لڑے لگے نہ نماز نسیب ہوئے نہ داڑی نسیب ہوئے گناہ اسے ترہیں کردہ پہے شگٹاں بھی نہیں چھڑ سکیا موڑ پیر پکڑن لگی لوگ گندے کام چھڑونا پیر دا کام داڑی رکھ لے اے باب بھی نہیں رکھ لیں منافقہ نہ رکھی آئیں حضور دے پچھے نماز بھی پڑھ دے نہیں پیر وہ ہوں گے جیڑا ہے نہ چھاں یا ستاں بیماری ہلاج کر دے عالم کیوں مریض ہوں گے نماز آنے پڑھ دے ہو ہونا کوئی علم کوئی نہیں واردی کھلو دیر دن دن لیکن اے علم تا کوئی جو رہے ہیں غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث سنٹھے بڑے عالم سنٹھے جانے جانا نقش بندی خاندانتے بزرگ سنٹھے چھوٹی جی عمر دیتے انہوں نے خدا نے اے چیزیں عطا کر دیتے غلام علی دہلوی رہے سوچے ہاں کوئی پیر پکڑنا چاہے پیر پکڑنا ہوئے ہیں انہوں نے مریض ویکھو استاد دی کابلیت ویکھنی ہے تو انہوں نے شگردان چھویکو زمین دار دی کابلیت ویکھنی ہے تو انہوں نے پیڑی ویکھو جے دریہ دا پانی بیکھنا ہے تو انہوں نے ندی ناڑیاں سے بیکھو گا اگر مریض باشرہ نے تے جیدے پیر کوڑ جاندے نے نا وہ پیر چکرنٹ ہے کدھوں دا مریض ہویاں تھے داڑی نصیب نہیں ہے داڑی مناوناں گناہ یہ گناہ میں نے چھوٹا ہے شگٹان پینیاں گناہ ہاں اپنی دولتوں کو آگا لہنڈا پینے یہ بھی نہیں چھوٹی یہ پیر اکا پیندہ ہوئے تھے تو انہوں نے اچھے رہنے پیر بے نمازی ہے اورتاں تو لتاں گھٹا ہونڈا ہے تو کدھوں تحجد گزار بن جانے غلام علی دہلی برہمت اللہ علیہ ویکھیا انہوں نے ایس پیر دے مریض جڑن وہ باشرہ آن کے حضرت جانے جانا باشرہ مدر جانے 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 ارد کر دین یا حضرت میں مریض ہونا چاہنے آپ اٹھ کے بیٹھ جائے تو مریض ہونا چاہنے ملانا تم تو اتنی بڑے عالم ہو میرے پاس تو اتنا علم بھی نہیں انہوں نے پتا ہے اے علم نہیں ہندہ جڑا جیم جے کر دین علم سر نیزے کیوں چڑھ دے غلام علی دیلوی نے پتا کہ اے وہ علم نہیں اے علم تو شیطان کو بڑھا خدا پچانی نہ سکے آدم علیہ السلام انہوں نے پچانی نہ سکے اے اٹھا پڑھنے لگے پہ آنا خیرم میں نہ ہو میں ہچھا ہوں دےنا اے اٹھا پتا لگیا پہ کتنا ہے کہ تو ہچھا ہے غلام علی دیلوی نے بزرگوں نے فرمایا بھئی آپ تو بہت بڑے عالم ہیں میرے پاس تو اتنا علم بھی نہیں غلام علی دیلوی نے پھر بھی فرمایا کہ میں مرید کر لاؤ آپ نے فرمایا مولانا یہ تو بے نمک پتھر ہے چاٹ لوگے جیسے ہونا گے تھے نا بھی اراد دین آیا ہے یہ مرید ہو گئے مولانا یہ پتھر تو بے نمک ہے چاٹ لوگے انہاں کجی قبول تکارو مرید ہو گئے مرید ہو گئے تے نصیبانا لنگردہ کام ملدہ ہے اور ساٹے سرسلے وچھ فائد یہ سترہ ہے سب تو زیادہ سواب اللہ دے ذکر والا ذکر اللہ اکبر انہاں زیادہ سواب پیر دے سوابت پیر دے سوابت چھے بندہ جاوے نا با میں ذکر بھی نہ کرے سواب زیادہ سواب زیادہ ہے تے پیر دے سوابت چھے بندہ جاوے نا لنگردہ کام دہ سواب زیادہ ہے غلام علی دے سواب زیادہ جاوے نا لنگردہ کام کرانے تھے پھر آپ نے فرمایا میں سو رہا ہوں مجھے پنکھا جولے یہ سارے مریدہ بھی لگتی نہیں لگتی کیا ہی ترسدران دے مجھے پنکھا جولے بزرگ ساؤں گے یہ عالم دین جنہیں ہزاراں شگیرد جتیاں سے دیا کر گیا یہ پکھا جولدہ یہ تھوڑا جا تیز جولے وہ بزرگ بڑے نازک ساؤں گے بزرگ بڑے نازک ساؤں گے کسے گھر گئے مہمان دبا مارے کیا مجھے اڑا دو گے ایستہ جولے پھر آپ نے اکھاں کھول گے پھر دبا مارے آپ کے بازوں میں جان نہیں ہے ان کو ساؤں گے پکھا ہوتے پیاران دے آپ نکڑ جانے ایسا کیوں کیتا ان کے سکاری گیر کو لکڑ لے جاؤ کہ کھوگیاں تا لوڑنیاں پہنڈیاں وہ یہ بڑا بڑا عالم ہے تو اندہ ایتہ غرور توڑ نہیں ہے جنہوں نے علاج کرنے دا پتا ہوں وہ ہی کر سکتے دوہ بیتو کا ڈانٹ دیمین گے پھر وہ گصہ لگے طریقے نال دیا کے جیسے پورا سٹھ تھلے ہوں پھر وہ پیر سٹھ مارتا یہ اندھی جڑک چی فائد ہے اندہ دابا مارنے کی فائد ہے پیر مٹھا رحمت اللہ لے پیر فضل رحمت اللہ لے جب دابا مارتے ہیں یہ آپ مسکران دے ہیں ہیٹھ ہموں کرتے ہیں مسکران دے ہیں ہاں دیان گجدہ تک پی آئے ہاں گرے گا ہاں گرے گا انشاءاللہ پاس جا مستوں کے گر دیں گے نہ میں تو بو سہی گر بو بھی نہ حاصل تو کافی ہے دیدار بھی مسکران دے کوڑ جا جہ تینوں نے شراب نہ پھلائی تینوں میک تا آجا گے جہ میک بھی نہ آئی تینوں روحانی نزلا ہویا جو میں الہی بخش سے کہا لاہورچ بڑا بڑا حالم پتہ نہیں صوت ہو گیا کہ نہیں اس نے تقریر کی تھی وہ ساکھا کہا بھئی اللہ والد نے مزار بچوں جنت دی کشبوہ دی وہ دوسرے جمعے تھے ایک وابی نے لکھ کے رکع بھیجیا وہ ساکھا کہا جی سانو تے مدت ہو گئے یہ لاہورچ داتا صاحب دمیزائی سے سانو تے جنت کشبوہ کا دے نہیں آئی وہ پھر بیان نے فرمایا ہاں میرے آقا نے فرمایا جہنمی کو جنت کی کشبوہ بھی نہیں آئی جنت کشبوہ نہیں آئی یہ تیرا قصور ہے داتا صاحب تجلے لوگ جنتے ہیں پاگل میں کشبوہ کشبوہ داتا مزار کی تھے لاہور ہے تو سایت نہیں آگا پاک بطا تو سایت نہیں آگا شورکوٹ جنگ وہ حضرت باو سلطان یہ دیت بابا فرید وہ جیڑا لکب کے سنو خدا ملے آئے اوہ سنو لوگ پتا لگ جاندہ ہے کتے بیٹھے ہے نت اللہ اور چھے دیرہ لگا تے بڑے بڑے عالم میں گئے آپ لیکن زیادہ زیادہ فائض انپڑھ آنے لیا پیری مٹھا رہا مطلعہ نے فرماندیان عالم تے دوری میند کرنی پوندی انپڑھ آنے لیا انپڑھ آنے لیا وہ ساف کابد لیا رکھ دندگ دیا پیروں دا لکھ جو مرضی لکھ میرے نالے عالم جسی سے پیروں کو پڑھ دیا ہے وہ اگر پرانی مدے کوئی حدیث بیان کرنے قرآن دیا ہے وہ کہتے ہیں اگر شانے نزول کیے کہ کیوں نے اتری کہ انجی پیریڈ ختم ہو جائے میں نے کہا یار تو میرے سبک وکھرا کر لیا وہ کہتے ہیں میں رانہ تیرے ناری ہے وہ اید پیچھے ماں انجی نہیں کرنے وہ بابیوں سننے کی تو ماں ہوں لے گیا وہ اید پیچھے ماں وہ اید پیچھے ماں ایسا نہیں کرنے یہ تو حضور نماز پڑھا میں کہ حضور نے فرمایا جب تک کسی شگیرد کی تسلی نہ ہو آگے نہیں جاں گے یہ آنڈا جی ہوں پیروں پتہ لگے اندر بیٹھے ہیں مہ کہ ایسے پارو تھے اندہ تھے اندہ پتہ لگے کہ پیروں پتہ لگ جاندہ سو کو ہاں تے مرشد ورسے سو کو ہاں تے مرشد اندہ پاسپورٹ کی یہ تو سائنس دائلیں یہ بہت لگے حضرت عمر نے کتنے سو میل تو ویخ لیا یا ساری آت الجبل ساری آفابید ناہا وہ تھے جانگتے گیایا حضرت عمر مدینے دے بیٹھے جمع پڑھا اندہ پر نے کتبہ انہا ویخ بھی لیا انہوں آواز دکھتی انہیں سنو میل لیا منافق سے رگو گئے کہ حضرت عمر نے کمیں ویخ لیا کمیں گالکی تھی نہ تار نہ کجھ انہوں نے کمیں ویخ لیا انہوں نے کمیں ویخ لیا حضرت عمر نے اچھا دیا علم قرآن سے ہے انہوں نے قرآن پڑھ دے سکتوں انہوں نے نمہ بندہ مسلمان ہویا ہے وہ قرآن دے ریسرچ کردہ کردائی وہ قلمہ پڑھ لیا ساکئی سلام سچا مذہب ہے یائے قرآن پڑھ دے کوئی نہیں تو یائے انہوں سمجھ دے نہیں جے قرآن پڑھن سمجھن تو انہوں نے یہ حالت نہ ہوئے مسلمانہ دے جیڑی انہوں نے یہ حالت ہے اسکیڑی کتابیں ماننے ہیں ویسے تک چارہ میں ماننے ہیں چماں کتابیں انہوں نے عمل کندیتا کرنے ہیں قرآن کریں قرآن دے دو دج پانی پاو قرآن دے ہنہ قتل کردہ بے شک رزق میرے کوڑے جتنا میں چاہنا اتنا دے بے شک رزق میرے بے شک رزق میرے بے شک رزق میرے بے شک رزق میرے نوم ہے بے شک really نہیں کسے پرندے دا بڑھولا ریکھیا کسے پرندے دا گودام ریکھیا انہوں نے پیت بچے بھی ہوں دے پیت بھی صبح کھالی پیت اٹھ دے رات پیت بھر سوندے کہ یہاں پرندے خوراک ہی رہتے موکتے بکری بیرانی تا نکھانی شیر گاہ تا نکھانی انہوں نے بھروس ہے جیڑی خدا سا دی لکھی ہو دینی سے رب پتھریں پالدہ کیڑے آنو روزی دیندہ جینے نسان آنڈا توڑو انہوں نے دو کسم دا پانی ہوں ایک سفید ہوں دے ایک چٹا ہوں دے کھٹا ہوں دے سفید دے چوزہ بڑھنا ہے کھٹا پانی اللہ انہوں نے خوراک کوڑ رکھ چھڑی انہوں نے پیدا ہوں تو پہلے ہی خدا انہوں نے خوراک رکھے ہوگی بچے نہیں پیدا ہوں دے بچیاں نہیں پیدا ہوں دے بچیاں دے چھاتی کو نہیں ہوں دے بچیاں دے ہوں دے اجے انہیں جوان ہونے ہیں پھر انہیں شادی ہونے ہیں پھر اُڑا دوے گی اللہ نے انہیں روزی دے انتظام پیلے کر چھڑی ہے اے میں میری میری کرنا ہے پہا کفر دے بیڑی چڑھنا ہے تے انہوں دو گاز کفر دے ملنا ہے وہ بھی پایا پایا نہ پایا اگو دوستو روزیاں دے مہنہ آ رہے ہیں روزیاں دے تیاری کرو تیاری تو مراد ہے نہیں کہ تیل مڑکے تو ڈانڈ کٹنے لگو تیاری یہ ہے کہ آپ نے پینڈ چھے ویک ہو کڑا کڑا غریب ہے کڑے کڑی بیوہ عورت ہے کڑا کڑا یتین بچہ ہے جتنی خدمت ہو سکے انہوں دی کا آپ نے مولوی دی خدمت کا تیرے باپ دا جنازہ بھی اس پڑھایا ممکہ نے کالمتیرہ بھی اس پڑھایا نمہ گوڑ لگدہ مٹھا ہے پر کیمتی پرانے ہی 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 ہور کئی مولوی آوے تو ساں ہوں بڑا ہی تندالا گناہ ہوتا کوئی نہیں مولویاں دی زد کرو عالمان دی زد کرو پر پوچھتھنو اپنے مولوی دیو روڈاں تے تیشناں تے اڈیاں تے بڑے غریب مانگا نالے کہ اللہ نے پتا ہے غریب ان کے بدماش اللہ نے پتا ہے نشا کر دیو من کیمت اللہ دن تیرے پیسے آدھا کسی نشا کر لیا اللہ تنوں بلالا تو میرے بندے نو پیسے دے کے گناہ کر آیا یا اللہ میں تے جاندہ ہی نا تو تے جاندہ نہ ہے تو رازہ پہ بھی تے نہ ہے نہ جاندہ تے کیوں دیتے ہیں تیرے پنڈے جے غریب تھوڑے یتیم بچے تھوڑے میرے ناہتے دے میں آنا تو اتھے دے میں آنا مولوی بار ہوایا ان دیو خدمت کر رہے ہیں مارا کام نہیں مارا کام نہیں پر آپ نے نگنے کر دے کہ میں کئی واری ازمائیہ میں تکریر کر دے میں تو لوگ پیسے رکھنے لگوں دے کہ تھوڑے پیڑنوں تو پتہ کہ میں ایسا نہیں کر دا کہ میں پورانا آمان لگوں کئی فکیر اللہ پیارہ بھی ہو گئے جیڑے میرے پران دے آن ہوں دے آن لے کے میننے میں اندر بچیاں پر تکریر کر دا میں کہ میں تکڑے کڑے کڑے دے تھے ہونا تو میں انہوں میں سارے بندے نظر نہیں ہوں دے یہاں میں بہتے ہیں دے پینڈے توساں میں بہتے ہیں بہتے ہیں وہ کی دے گئے انہوں نے مڑ کے ہونا ایسا میں دوستو وہ تھی تور جانے ایسا میں نہیں ہوں روزے افطار کڑے کروں گا کروں گا ایسا میں ہوگا ایمٹ ہوں گا ایمینے ہوگا دی آئی جی ہوگا ایسا میں ہوں گے بڑیاں بڑیاں دور دور ساتھلندہ ہے جانے کاند کے نال پانی نال روزہ رکھے آئے پانی نالی افطار کرنا ہے وہ انہوں نظر نہیں آئے آپ نے پینڈج بلہ کتنیا بچیاں جواننا نے جنہاں رشتہ پوچھ دیکھوئے انہاں چاہر کی وہ غریب نہیں وہ درو جہیز نہیں ملنا یہ ہے بھر میرے آقا نے فرمایا یا اللہ جب تک میں زندہ رہاں تے غریبہ میں چھ رہاں جدہوں میں موت آوے غریبہ میں چھاوے جدہوں میں قیامت نے اٹھایا جاماں تے غریبہ میں چھٹایا یہ ہے بھونڈا اللہ کا حویرت ہے اللہ کا حویرت ہے وہ جب تک میں پہر چکندہ بھی لگ جاندہ ہے پہر گندگی سے بھی آجاندہ ہے وہ چھٹڑہ بھی لگ جاندہ ہے رشتہ کردہ ہے کہ آپ تو اچھے بہتا ہے کدو آپ تو نیوے نہیں بہتا ایک میلے سونا یہ آنڈا ہے میرے کو دو ملان ان درمہ شادی رشتہ کریں جندہ کو دو ملان میرے آقا نے فرمایا نیک بیوی دنیا میں چھٹے جنت ہے قدے کیسے پوچھے ہے کہ بچی نماز پڑھ دی ایک نہیں پڑھ دی یہ جاکا پوچھے دینے یہ جی کتنی پڑھی ہوئی ہے وہ غریب بچے کی پڑھنے ہے وہ تا پیواندہ جی صرف قرآن پڑھی ہے قرآن صرف ہے اکیڑی کتاب ہے جندہ ہے کرف دینے دا سنے کیا اکیڑی کتاب ہے جتے پڑھی جاوے اللہ دی رحمت دی بارش ہونے مسلمانہ اکیڑی کتاب ہے جدوں تو مرنا اتے پڑھی جانے وہ تو دوستو قرآن ہی ہے آلم بان گیا ہوں حافظ بان گیا ہوں امامہ تو نہ ملی نوکری نہ ملی پھر بھی یہ گھٹے نہ سوڑا تھا نہیں اگاں تو کام دے سینا انجینیر بان گیا ہے ایم بی بی ایس بان گیا ہے موت آگئی یہ اگاں کام دے گا کر غور میری بات پر کر نظر اپنی ذات پر میرے پیر دیا جماعتہ نے اسلاح المسلمین جمعیت العلماء روحانی طلبہ جماعت جن دے وہ سٹوڈنٹ کم کر دے نے سکولان دے کالجان دے یونیورسٹیان سندھ بھی کافلہ آیا چار پنچ بندیاں دا پنجاب دیاں سی کالجان بھی جا کے تقریران کرنی ہے جیسے وہ لاہور تیشن تے اترے اگاں ایک باس سے بے گئے باس دے وچے ایک پتھانا نار بیٹھا انہا روال پندی جانا وہ پتھانا دائینا نو مولانا تو سی کئے دے مدرس سیج پڑھ دے ہو انہا کھاڑی مدرس سیج نہیں پڑھنے کسی نے اس سے دیکٹروںelf کسی نے اس سے دمیے کے لیے کسی نے اس سے RJ کسی نے کچھ دے تو وہ پتھانے روامن لگتیا ہے وہ ایمیران وہ چونگیں اس نے کوئی غلط نہیں کیتی زاکے یسی ہیں جہاں ہیں اس نے کہا نہیں تو اس نے مزاک نہیں کیتا پر تھانو ویک کے میں اپنا بچہ یاد آگیا بچے تیرے نکی ہو جائے انہاں کے لئے فوت ہو گیا محمد موسیٰ مرے بچے تو بھلدے ہی نہیں تھانو ویک کے میں یاد آگیا موڑ پتھانگال پوری سنائی زگر میں اپنے بچے نو اینج واسطے لندن بھیجیا کچھ زمین بھی تھوڑا جہاں ٹکڑا بھی چی ہے وہ فیرہ مکمل کورس کر کے آگیا ڈگری بھی لے آیا ساٹھا جہ چاوی نالت تھا جہ ملک الموت آگیا وہ رندہ پہ ہے میرا اندیں متھے تھے ہاتھ تھے میں پوچھا ہے وہ ترکی جالے کوئی تکلیف ہو رہی ہے انہاں سے کہ ابباجر کی تکلیف ہے ہوتا ہے جب میں رندہ پہ آنا وہ میں اس دکھتو رندہ پہ آنا کہ ساری عمر تو میں اپنے کڑو جدا رکھے بینہ کڑو میں ماں کڑو میں زمین ماں ہندی زمین دار دے وہ بھی تو ٹکڑا بیج کے لائے میں ڈگری حاصل کر آیا اور آج جو نہ ڈگری میرے کام مہنے ہیں تو نہ تیرے ہونے ہیں کاش میں انہوں توں اسے مدرسیج پڑھایا ہندہ کیا تو جیسر میں زمین وہیں تو میرے کام مہند لگ und مGen Bud ven لرك میں وت دار دache دار چین زمین لگ ڈگریef زمین زمین یا رہے ہیں مین دار 그래서 زمین 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 زم administrels میرے آقا نے فرمایا اپنی مان دی زیارت کرنا قبول حجدہ سوا یہ انتے ہیں شک کی کوئی نہیں دوئے تے لگاں روپیہ لگ دائے پتہ نہیں قبول آقا نہیں لیکن مان دی زیارت قبول حجدہ سوا میرے آقا نے روندیاں فرمایا جے کدے آج میری ماں جیوں دی ان دے میں نماز پہ پڑھ دا ہندہ میری ماں مینو آواز دن دی آئے محمد میں نماز تھوڑ کے چلا جا جنہ نیجیوں دی انہیں قدر کر ماں دے پہر چوملے کا با میں گٹے دے بھرے ہوئے جنہ نیجیوں دے بھرے ہوئے مان دے پہر چوملے کا شرم ہوں باپ دے خدمت کرنے کیا شرم ہوں داڑی رکھنے کیا شرم ہوں جدوں قبران دے ویچ جا سینٹوں پیار روز سینٹے غم خواس سینٹوں انہاں ویڑیاں تے پچھتا سینٹوں نیک کی کمہ آج وقت آپ نے آگواڑیاں اچھا سلوکیتہ کرو ہیلو نا آکھیا کرو اسلام علیکم آکھیا کرو بغیر غضو دے اسلام علیکم آکھو تیدہ سنیکیاں نے ہیلو غضو کر کے بھی آکھوتے ہیں کہ نیک کی بھی نہیں آدھت ہی بڑھن گے سگٹاں چکی پیندے آدھت ہی دو دے پیو بیدان پیو آندھنے سے غریب آئیں حالانکہ سگٹاں مانگیں گے ہوں جے تیرا پیسہ ضائع کردہ بے شیطان تاکہ اس سے کمائش تو پکڑیا بھی جاؤں نوجوان تا داڑی نہیں رکھدہ انہوں تا کئی مسائل ایک مسائل انہوں نے نیرام دائمے انہوں نے تیرا خرابی ہے داڑی رکھلے تو میری شادی نہیں ہوگا کئی داڑی آنے ہیں انہوں نے چار چار شادی ہیں کئی داڑی مونے نے انہوں نے بیچارے ہیں کہ ہک بھی نہیں ہوگا یہ تو اللہ کرنے ہیں داڑی رکھنے حسن چکمی آجاندی نہیں اتنے اکستان وین پاؤں گا میری آقا نے فرمایا من تارا کا سنتی فلیسہ منی جڑا میری سنت تارا کے میرا امتی کوئی نہیں آکڑتے مغروری بندیا نکڑ جاوے گی تیری جدوں کیا نبی محمد سرور ہے نہیں امت میں آج دوستو وقت ہے یہ گزردہ جاندہ ہے کتنے جنادیاں نہ رڑے ہیں پتہ نہیں کتنے رڑے ہیں کتنے رڑے ہیں یاد ہی کوئی نہیں تو انجھے کتنے سوچے آئے ہیں کہ ساڑھا بھی ایک دنیں جو ہو جانے ہیں اوٹھے بھی اللہ نوٹاں دیاں تو وہ اوٹاں دیاں کر دیاں وہ جو ناہینے انہیں پینڈر لایا ہیں آن دین سے غریبان دے ساتھ تھی ہیں کسے گھر پچھے ایک بسترہ نہ بیجا سردیاں انہیں ایک بسترہ کئی کئی بچے سندھے رجنت اکانو پیڑ کر رہے نہیں ہوا انہوں کی پتہ کانو پیڑ بھی ہندی جیس گھریبی ویک تھی نے انہوں کی پتہ گھریبی کی شای دے میرے آقا نے فرمائیا آپ نے بیویاں ہچا سلوک کتا کرو اور میں کرنا خاص کر کے جنہاں بیویاں دے والدین کمزور نے مالی حالت تتنگ نے انہوں بیویوں بار بار آنا ہے چک بچے چالے پہ کے آنے وہ بچی بھی جاری رون دی ہے میں اتنا خرچہ انہوں نے کھڑ جا کی کرا منتفتہ انہوں نے حالت یا جیدی یتیم بچی ہوئے انہوں نے اکتے پر اکٹس کرتا نامن مولینیان دے گل نامن آلمان دے نامن کل تیریاں دین میں ہونا ہے انہوں نے کسی دے گھر جانا ہے تینہوں سمجھ آجابے مولینی سچی گلن دے ہیں آلم سچی گلن دے ہیں آپ بھی روزے رکھے گھریپان میں روزے رکھا جنہیں بیمار ہوئے ہیں روزہ فرض نہیں ہونتا وہ کسے انہوں رکھونتا ہے پر انہوں نے چھٹی نہیں کیوں بزارچ کھانتا پھرے بزارچ پیندہ رکھتے ہیں میرے تو روزہ معاف ہے پر بے عد بھی معاف نہیں بے عد بھی نہیں کرنے آپ بھی روزے رکھو گھریپان میں دے ہو روزیاں بچ سات سو گناہ زیادہ ہو جاندہ نیکید آجا باہر مانگا نیکید آجا مانگا نیکید آجا یہ نشای ہے کہ نہیں یہ گریبی بھی ہے کہ نہیں یہ کئی دن تپی چھے ٹی وی وی بچ بھی آن دے رہے ہیں کجی بیشتناrą Period تو ایسی کل دنبیشت صرف کجی بیشتنا چید سبورد باش تبع و ملتا م thrill سبورد باش تبع و 보�ری جزی 우리 پر قوة سے سبون پانوی خاصے سرطرانہ جیدانب چوٹھے روزے تک دید دینا چاہیے آخری دید ہے ہمیں یہ سوچ نہیں ہے بھی اید آڑا دن دے مانے اید آڑا دن کتھو کپڑا ملے گا وہ کون سین دے گا بچے باستے بچے 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 لے پہلے دوسرے روزے یتیم دے بچے دے کپڑے لے وہ تھوڑا ہی سان تک ہو نہیں وہ تاں غریب باندھا حق ہے پہلے روزے دوسرے تیسرے دس میں تو پہلے پہلے دے دل میں اندہ ثواب زیادہ ہوئے گا اس پاروں کہ کوئی یتیم اید دے کپڑا پہن لے دے میں اید آڑا دے کپڑے نہیں ملنا یہ کپڑا ملے گیا تو سلائے کی تکڑا رہے کسے یتیم بچے نو کتاباں لے دے وردی لے دے مہنگائی دہ دعو رہے بے روزگاری ہے کتنے سفید پوشنیں جڑے نا نہیں لیندے جڑے نا نہیں لے 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 جڑے نا جگو جڑے نا نہیں لے جڑے نا ملو Thats یہ سکال اندیں اید آلے دیں کہیں ایدی بوٹی نہیں چک سکتے افغانستان وزیر داخلہ جیسے طالبان دیا قومت آئی وہ بی بی سی لندن آرے گئے اندیں کول گئے تھے وزیر داخلہ دے کول جیسے کھانا لیایا تو وہ چٹے چاوڑ ساڑے لے کے آئے آسان گئے کھان ساڑ پتھان تو گوشت ہے بڑی شکین اندیں آپ کے گھر تو آج کربان نہیں دن میں کونی گوشت ہے وہ ساکھے شکین تو ہنے آئے پر لوگانو یہ مغالکہ رہے بھی یہ وزیر ہے کہ اندیں کوربانی ہونے ہیں میں کوربانی میرے تواجبی نہیں ہے میں گریبا یہ وجہ ہے کہ میں گوشت نہیں پکا سکایا کوئی تیرا برادری بندہ ہے ہو سکتا ہے وہ گریب ہو گیا یہ میننو یہ سمسلے دا پتہ لگا میں ایک پینڈے سے امامت کروں دا وڈی اید وچھونا کوئی دو چار دن رن دیا وہ بندہ میرے کوڑ بیٹھایا سفید پوش چوزری بندہ نہ دی چوزر ترہی جاندی ہے مینو آدھا جی پیشلی اید تے گوشت خدا انترائے چار دن رہ گئے نے چید دنسیباں کیا رہی اس کے دن دیا تیسے مینو آدھا وہ مجھے جاندی ہے اس میں نے کہہ کہ دیکھو بتائیں بچھو اور نہ رہے گوشت دے کے دے تیری بڑھیوں کو کل مینہ مار دی پیر p ждنے پھر آخر پہ تیرے کیونڈ یہ کیا نہیں ہے وہ سکاتھ تیرے کیا نہیں ہے وہ تیری بیوی داری پتا ہے تیرا بھی پتا ہے لڑیوں نے مینہ دیں انہی چیزیں تو بچھو جیڑا گناہ سمجھ دیں انہیو چھڑ دیں جاؤ میں نے ایک وزیف آتا تھا وہ کریہ کرو اس پینڈے ہیں بڑے پرانے فکیر ہیں میں جتھے بھی جاننا میں دیں گوڑ دیں گوڑ دیں موہ مٹھا ہوں جیڑا کھاندہ ہے یہ ذکر جیڑا کرے گا فیدہ وہ نہیں ہوگئی قرآن آفدہ پہ ہے جیڑا میرا ذکر کرے میں اس کو منگن مانگنے والوں سے زیادہ جاتا ہوں میرے آقا نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثال ہے جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مثال یہ ذکر روحانی زندگی واسطے ہوا دا کم دنگا ہے جو میں زارہ زندگی روٹی وی انتی کھرا کے پانی دو دو بھی فروٹی وی اور انہیں تو گجارہ ہو جنگا ہے تو یہ ہوا نہ ملے بندہ زندہ نہیں رہ سکتا یہ روح زندگی واسطے جب تم ذکر نہ ملے گا پھر بندہ روح مردہ ہو جنگی مردہ دل را نفس اقوص یا خویص گرچ خاند بر زبان سنس و حدیث جدوں دل مردہ ہو جنگا ہے پھر نفس پاک نہیں ہو سکتا بامے تیری زبان تے چوی گھنٹے اللہ اللہ رب بر زبان تسبیح در دلے گوخر ہی چونی تسبیح داردہ سکتا زباننا اللہ اللہ کریں دل وچ مججی گائیں تے کھوتے آندا خیال ہوئے وہ اللہ اللہ کی کام کرے تینکی وچ پانی ساف ہوئے ٹوٹی جیڑی بھی کھول ہوگے پانی ساف آوے یہ تینکی جی پانی گندہ ہوئے ٹوٹیاں سونے دیا لاؤ چلو پانی ساف نہیں آوے گا ایتھے کھبے با سے دل لاؤں دا یہ میں ذکر دی سونوں اجازت پر دینے اگے بھی کر دی ہو پر اجازت نہ برکت زیادہ ہوں ایتھے دل لاؤں دا اونگر نہیں رکھنے اچھا نہیں بولنا میں سونوں مکام بھی کھول دا اللہ 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 دل بھی جو میں پیاس لگی ہوئے بندہ زبان نال پانی 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 تا نہیں آگا تا نہیں آگا لیکن خیال اندھا میں پانی مل جائے ایسے طرح خیال بھی چیپڑ تھوڑے دنہ بھی اللہ دی میر بانے جانے ایک خود بخود چل پاوے چون دل زندہ شواد ہرگز نہ میرے دے چون زندہ کا اشتخاب شامن اگیرد جب دل زندہ ہو جاتا ہے پھر اس کو موت بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی اللہ منہوں میں تفیق دے وے توانے میں تفیق دے وے جنہاں بچے آنے جلسہ کرائے منہوں نے دنہانی ہوں دا اللہ انہوں نے دیکھا مائی کے برکت فرماوے اللہ انہوں نے نیک بناوے اللہ ترہ دین دنیا دیے مشکل آسان فرماوے جتنے دوست آئے نے یہ سارے آباس کے دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ مشللہ سیدنا بے رحمتے